اسلام علیکم آپ کا حوش ملکلی ہے آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملکلو بی فورٹی ون آج ہم جا رہے ہیں لور ائرپورٹ پر اپنے بڑے بھائی ملک بلار ریحان کو دبائی کے لئے چھوڑنے کے لئے تو ہمارے ساتھ کچھ میرے دوست میرے کزن ملک ساجد رہاں اور ملک باور رہاں جو کہ ہمارے ساتھ جائیں گے تو جی آپ دے سکتے ہیں گاڑی بلکل تیار ہے ائرپورٹ کے نکلنے کے لئے سیٹیں بلکل تیار ہیں اس وقت دیکھ سکتے ہیں تو گائی جس وقت ہم نکلنے لگے ہیں ائرپورٹ کے لئے تو ہماری ویڈیو کو پلیز دیکھئے گا اور سب فیملی مارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں سب بھائی مارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ جانباز ہے جو کہ نکل رہا ہے پاکستان سے شکر لگا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرائیور بھائی ملکر آجوریان وہ جانباز ہے جو کہ جا رہا ہے تبایی کے لئے بلاسہ تھوڑے در تھوڑا تھا اپنے اوڈینس کو کچھ پیغام دیں پیغام میرا برا سارا کوئی ویڈیو کے جا کے تبایی جاؤں کیا رولہ بنایا امبر بھائی وہ اپنے پرانے دوستوں کو ملنا ہے پاک روڈیوٹ میں تھے وہ گاڑی گراس کر جائے گی وہ جو یوٹر گاڑی گراس نکلے گی ڈرائیور کو کیا ہوتا ہے اپنا سسٹم کا پتہ ہوتا ہے ڈرائیور کہا ہے وہ تھلے لگیں اپنے پچھلے یاروں کو ملتا ہوئے آپ کو جاتے ہوئے باور چاہ جو پیلے کے رہن دیئے ڈرائیور دوستوں انہوں نے کہا یہاں پر سٹیک کر رکھے چاہے پی جائے تو یہ ہوتل یہاں کو بتا دے چلو یہ ہے ہاجی وارس کا ریشنگ رینٹ ہے جو کہ مانگے سے دور ہے وہاں پر ہم سٹیک کر رکھے چاہے پینے کا حاصلہ کیا ہے کیونکہ جنہوں نے باہر جانا انہوں کا کہنا کہ اس کی تبیت بہت خراب ہو رہی ہے اور شہر میں دیتا ہو رہا ہے تو اس لئے ہم نے کہا چلو آپ بھی بیلو ساتھے ہم بھی ایک سپ لگا لیتے ہیں کرم ہوتی ہے کرم ہوتی ہے کرم ٹھانیل گائز ہم پہنچوکے لہور ائرپورٹ انٹر سلام اکمال لوہر ائرپورٹ پڑھ دیں میرے بھائی میرے ساتھ ہیں تو اب انٹر ہوں گے لہور ائرپورٹ میں اور یہ ہماری کار جو ہوں وہ ہم نے پارک کر دی ہے تو اب ہم ستہ اندر جا رہے ہیں ائرپورٹ کے اندر آپ کو سارا اندر کا ویو دکھائیں گے تو گائز ہم جا رہے ہیں ایرپورٹ کے اندر پیدل جا رہے ہیں یہ مٹھائی ساتھ ہے اور یہ ویزا وغیرہ ٹکٹ وغیرہ ہمارا ساتھ ہے ٹائم ہو جگا ہے فلائٹ کا دو گھنٹے پر لے وونڈنگ ہوتی ہے جس سے وہ چیک کرتے ہیں بندے کو ہر چیز کو چیک کرتے ہیں تو اس وقت میل ملاب ہو رہا ہے جی کیونکہ دو سال بعد پیس سے ملنا ہوتا ہے دو سال کے بعد بندہ آتا ہے تو آپ واری باری سارے میرنے نے جی اسی بھی ملا گیا تو بعد بریگ تو بعد راش بہت زیادہ بھائی جناب وہ میرے یو کیوکر بیٹھے دیکھ سیکھو پر آیا بیٹھ ہی اپنی ڈرائیونگ سی پر بیٹھ چکے ہیں اور آہستہ آگی جائیں گے اندر آکے بونڈنگ ہوگی پھر اس کے بعد ساڑھے پر آیا لی ob xenio ہم ادھر ہی رہیں گے آپ کو انجواہ کرتے رہیں گے ٹائمشن نالیں دوستو یہ مارا بھائی ہے یہ کہتا ہے جہاز دیکھ کر جانا اس کا مو خود گا جہاز کیا کیا کسی آیا ہے خدا dance اللہ صلاح 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 صلی اللہ ڈالجان سٹنا آئی میں صاف آئی میں ہ Powers آئی میں صرف آئی میں شاہی میں شکل کروں گا لائنز پی آئی کا دفتر ہے یہاں سے جو سمان مگرہ چیک ہوتا ہے جو جہاز مگرہ جو آ رہا ہوتا ہے جو جا رہا ہوتا ہے اس کی ٹائمک مگرہ وہ سب یہاں پر کنٹرول ہوتی ہے اور اگر باز کہیں جہاں پر جو جہاز میں ایروسٹ ہوتی ہیں اور جہاز کے پائلٹ بغیرہ وہ بھی ادھر سے تیار شیار ہو کر انہوں کا ایک روم بڑا ہوا ڈریسنگ روم یہاں پر جیسے کہتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہے اور وہ یہ سارا سٹم یہاں پر یہ سارا ایریا پارکنگ کری ہے اور ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے پر روڈ ہے وہاں سے جو بھی لوگ انٹر ہوتے ہیں پہلے چیکنگ کر کے باہت لوگ انٹر ہوتے ہیں انٹر کر کے اپنی جو گاڑی بھی گھر وہ یہاں پر پارک کرتے ہیں پارک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیسا ایسا وہاں اندر کی طرف آرہی ہے ایرپورڈ گندر کے طرف داخل ہو رہی ہے تو یہ بہت بہت بیوٹیفول ڈوکیشن ہے اور ہر ایڈپورڈ کی پہلے گائز ہم نیچے فلوہ پر آجیں گے پہلے اپلے فلوہ پر وہاں پر انٹری ہوتی ہے جو بھی میرے بھائی دوست نے جب بہن بھائی جانا ہو باہر کی کنٹری میں تو وہ انٹری اوپر ہوتی ہے اور یہ نیچے والا جو ایریا ہے نیچے والا فلولہ یہاں پر جو بھائی سے پاکستان ہی آتے ہیں اپنے ملک میں وہ اس ایری سے آتے ہیں اس جنگہ سے وہ اندر ہوتے ہیں اب پاکستان کے ایری میں آجتے ہیں جو پروڑا رہا اس میں پاکستان سے جب جو باہر کی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں لوگ ان کے واہر پر انٹری ہوتی چیکی کی بھائی ان کو جہاز پر بٹھا کر بیجے جاتے ہیں یہ ٹیکسی سٹینڈ ہے ان کا یہاں پر آپ نے اگر کئی جانا ہو تو وہاں پر یہاں سے آکر ٹیکسی لے سکتے ہیں اور آگے در سکتے ہیں ہم نے اپنے بھائی کو جہاز پر بٹھا کر اس کو شارجہ ائرپورٹ کے لیے روانہ کر دیا اور یہ بھائی بابر ہے اس کو ہم نے جہاز دکھا دیا اس نے پورے دو جہاز دیکھا ہے ایسی بات ہے بھائی بتائیں ان کا ایک خواب تھا جیسے کہتے ہیں جنہیں لوگر نہیں بیکھے وہ جمعہ نہیں اس کا بھی خواب کہ میں نے ائرپورٹ پر جا کے جہاز رٹھنا دیکھ رہا تو ہم نے اس کو دکھا دیا جہاز ہوتا گیا ہے نہیں بڑی تو نکالی ہے میں نے اُتھے چھڑ گیا آگئے تو یہ بندلے گا لیا ہوئی تک تک سو رہے ہو کیا مسئلہ بنا ہے تک سو رہے ہو جاتی ہے آپ بچے آ چکے ہیں نیوز تارا حلال اٹر جو کہ سندہ سٹیڑ کے بلکل پاس ہے کھانا کھالیں تو اس لئے ہاتھ پکا دو گھر پر کھانا کھائیں گے تو یہ جی ان کا سٹیڈنگ پلانہ بہت خوبصورا سٹیڈنگ پلانہ کرونا کے بعد انہیں نے بہت زیادہ چینجیں کی ہے اور آپ دیکھتے ہیں بچہ سے ٹیبل جو سافت رہا ہوگا جاں انہوں نے بلہ جیس ٹیبل کو چھنا ہے تو آپ ہم بتا سکتے ہیں یہاں کہ کونسی چیز زیادہ مشہور ہے جو کہ ہم کھائیں گے ہم میں مزہ ہے ہمیں نمکین روش مسہور ہے اور دال ماز ہیہا جاؤں دال ماز ہیہاں کوشکوش کا کوش سہیم ہی ہے کوشکوش کا رمکین روش مسہور ہے چکڑ کڑائی بار بھی کیو بار بھی کیو جاتا ہم نے تو کھانا ہے دال اور ساد میں لال مرچو یہ ہے اچھا ٹھیک ہے فردہ کی روٹی ہے فردہ کی آدمی کھانی فردہ کی آدمی کھانی تو بہت شکریہ کھائیں اپنے مطلبے کی بہت ٹیم ہمیں دیا ہم نے کھانا وغیرہ کر لیا ہے اور آبیا پر فلہ تو ہمارا بھی لوگ جو ختم ہو چکا ہے یہ ہم اپنی گاڑی کے پاس آ چکے ہیں تو یہ چھوٹا سا ویلوگ پیارا سا ویلوگ ائرپورڈ کا ویلوگ ہمارا آپ کو کیسا لگا ہم نے ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتانا ہے اور دعا کی جگہ میرا بھائی خیرہ سلامتی سے اپنے جو منزل پر پہنچے ہیں تو اگر ہماری آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سسرائب کریں ہمارے ہر نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل ملک ویلوگ بھی پوٹی وہ ہمیں جگہ نہیں ہمیں جگہ نہیں ہمیں گے